دیانگر سمیت آس پاس کے گاؤں میں دہشت فیلانے والا گلدار گدھوار کی رات کو پنجرے میں قید ہو گیا ہے جس سے گرامینوں نے راحت کی سانس لی ہے گلدار کے آتنگ کو دیکھتے ہوئے ون ویبھاگ نے وگرد دنوں دیانگر گاؤں میں پنجرہ لگایا تھا گروہار کی صبح گرامینوں نے پنجرے میں قید گلدار دیکھا تو اس کی سوچنا ویبھاگ کو دی سوچنا پر رینجر ون ویبھاگ کی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچے تتھا اسے لے کر رینج کاریا لے آئی ادھر گرامینوں نے گلدار کو چنیا گھر بھیجنے کی مانگ کی ہے کہا کہ ویبھاگ گلدار کو جنگل میں چھوڑنے کا پریاس کر رہا ہے انہوں نے مانگ کی کہ گلدار کو چنیا گھر میں چھوڑنے کی ویڈیو وہ لکھت سوچنا گرامینوں کو اپ لبد کرائیں آروپ لگایا کہ ویبھاگ ہمیشہ گلدار کو آس پاس کے جنگل میں چھوڑتا ہے جس سے پنہ گلدار گاؤں میں آتنک فیلاتے ہیں ہم لوگ نے پیچھلی بار بھی ہم نے مارک کی تھی کہ جو ہمارا پیچھلی بار بچے کو نگالا کیا تھا نگالا بنایا تھا تو ہم لوگ نے پھر روڑ پر بیٹھ کے چکے جام کیا تھا لیکن پیچھا دارا ہم مقادمہ ٹھوڑا کیا تھا اگر اس بار بھی آ کریں یہ لوگ پھر باگ کو چھوڑ دیں پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر بس گارماسی دوبارہ وہی کام کریں گے وہی دھنیا پردسن اور وہ کام کریں گے آج صبح میرے گواہ میں ایک پیچھڑا گیا تھا بانی باگ کے دورہ اس پیچھڑے میں ایک تیندوہ کیا ہے فاسا ملا صبح صبح پانچ بجے کی ایک گھٹنا ہے اس کے بعد ہم گراموازشی اور یوت کانگریز باگیسور بیباگ سے یہ نتی کرنے آیا ہے کہ اس تیندوہ آج پکڑا گیا اس تیندوے کو جہاں بھی جس بھی پارک میں چھوڑیں گے اس کی پھوٹو ویڈیو اور ریسیبنگ کیونکہ اس سے پورو بھی میرے گاؤں میں پہلے ایک تیندوہ پکڑا گیا تھا اور اس تیندوے کو بیباگ کی لاپروہی پتا نہیں کہاں چھوڑا وہ تیندوے نے دس دن بعد ہمارے گاؤں میں ایک بچے گاؤں اپنا کیا ہے نیوالا بنا دیا تھا تو ہماری مانگ یہ ہے کہ اس تیندوے کو بیباگ جہاں بھی جس بھی پارک میں چھوڑے گے اس کی ویڈیو پھوٹو اور ریسیبنگ ہم سمجھتا گرام آشیو یوت کانگریز باگیسوار کہ اس کی مانگ کرتی ہے یہ گرام میں دیانگل کا ماملہ ہے کل رات ہم نے وہاں دوئی بہت دینوں سے ان کے مانگ کے آدھار پر پیجلہ لگایا تھا تو اس موقع اچانک باگ بھس گیا تو اس کو ہم نے ریسیو کر کے پکڑ کے لائے گے اب یہ کہتے ہیں کہ کہاں چھوڑ گو کیا چھوڑ گے وہ ہم کو لکھت اور کانگریز سوچتہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ چھتھی کو جوہاں اپر کو پی سی اپر کو دیو فو ساپ کی نولیز میں ڈال دیا اور مولا اس کے بعد وہ آگے کی کاروئی جوکہ ان کو اگھت کر دیا جائے گا آج تو ہے دیانگل گاؤں کے پاس ہم نے پیجلہ لگایا تھا اس میں صبح ایک تے دوہ اس میں تو ہے مندبا ہے اس کو ہم دیکھو کر کے یہاں لیا ہے یہ بھی تو ہم ٹھل سے دیکھا نہیں ہے کیونکہ صبح ہم صبح گئی تھے ابھی تو ہے باہر سے دیکھن سے لگ رہا ہے کامرامین بھون پانڈے کے ساتھ اشوک لہنی کی ریپورٹ